اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی کے آگے نہیں چھکتا کوئی پریشر نہیں ہم میں کوئی کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو اپنی پاریمنٹری کے میٹنگ بلائیں پچاس سے زائد ارکان غائب ہوں گے اور میں ارکان غائب ہوں گے اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ اوائیس ای کانفرنس کے بعد ان کا ایک اتحاد بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اگر ہم چپیں اس ورہ سے چپیں کہ اوائیس ای کانفرنس ہو رہی ہے یہ انٹرنیشنل ہی ہمارے ملک اس میں ریپریزنٹ ہو رہے ہیں مگر یہ اپنی وہی انتقامی کاروی وہی دھمکیاں اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ پریشان ہوں گے میں ازاد ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ شامل ہوا اس کو جذبے کو دے کے شامل ہوا یہ عوام گواہ ہے جو جو اس نے عوام سے وعدے کی ہیں اُلٹ ہوا مجھے پریشرائز کرنے کے لیے اس نے میرے پر نیب میرے پر کیس کیا میں ڈیڑھ سال نیب کو فیس کرتا رہا ہوں اللہ پاک کا شکر ہے اس کے حبیب کے صدقے حبیب کے صدقے نیب سے مجھے کلیر چٹ ملی ہے اس کے بعد اس نے اپنا انٹی کرپشن کا ڈی جی لاہور سے اٹھا کے ڈی جی خان پر جوا دیا جاؤ اس کو پریشرائز کرو اللہ تعالی نے مجھے ادھر میں صرف روح کیا جو سیاست دان جو سیاست دان جو سیاست دان لکھ رہے میری بات انتقامی سیاست کرے گا جھوٹ کی سیاست کرے گا اور اب یہ جو پبلک کو اخصار ہے پبلک کو اخصار ہے کس لیے کہ تصادم ہو صرف اپنی وزارت عظم بچنے کے لیے اس انسان سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کھل کے امران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہوگی بلکل دیکھیں گے ابھی ہم آپس میں لوگ ہیں ابھی آپ کو تو بیس پچیس لوگ نظر آ رہے ہیں رات کو تو ادھر اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ہم تو پچاس ہی قریب چلے جاتے ہیں آپ کو سرپرائزز دیں گے خان صاحب جب انشاءاللہ اسیمبلی پیچھے دیکھیں کوئی ان کو نظر نہیں آئے گا یہ جو لوگ ابھی ساتھ جو وزیر سبان جو میں چیلنج کرتا اگر خسروب اختیار کو کوئی نونلی کی ٹکر مل جائے چودری فواد کو نونلی کی ٹکٹ مل جائے یا پیپلز پارٹی ہے ایکسپٹ کر لے یا ان کے اور بھی جو قریبے لوگ ہیں جو انتہائی قریبے لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اسی لئے کھڑے ہیں کہ ان دو پارٹیز ان کو ایکسپٹ نہیں کیا